اولادوں کا ایک حق ہے کہ ان کے درمیان عدل کیا جائے برابری کی جائے عدل کیا جائے حدیث میں تاقیت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے اتنا بڑا درجہ جو اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب کوئی شخص دو سے زائد بیٹیوں سے آزمایا جاتے اور وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دیتا یہی وہ دو بیٹیاں تھی جن پر بیٹوں کو ترجیح نہیں دی گئی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یوں بنائے جانے کی ذمہ دار ہوں گی تو لہٰذا بیٹوں اور بیٹیوں میں عدل بیٹی اور بہو کے معاملات میں عدل بیٹے اور داماد کے معاملے میں عدل جو اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہیں وہی داماد کے لیے چاہیں جو عارضویں اپنی بیٹی کے لیے ہیں وہی اپنی بہو کے لیے ہونی لازم ہے جو معاملات اپنے بیٹے کے اپنے سسرال کے ساتھ چاہتے ہیں وہ ہی اپنے داماد کے ساتھ اپنے لئے رکھنے لازم ہے یہ ہے وہ ٹوٹل عدل جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں اور اپنی ساری اولادوں کے درمیان تاکہ ان کے درمیان رشتوں کے اندر خلش اور دھرار اور بدمزگیوں کا طریقہ اختیار نہ ہو جائیں